موسیقی صدقہ آسمانی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور تقدیر کے فیصلے کو بھی بدل دیتا ہے مشکلات پریشانیوں مسائب اور بیماریوں سے نجات پانے کے لیے دوسرے آمال کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا بھی بہترین عمل ہے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور سوائے موت کے اس کا اثر جکینی اور اٹل ہے صدقہ دینے کے مختلف طریقے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اپنے حالات اور اپنی گنجائش کو پیش نظر رکھنا چاہیے اپنے مالی حالات اپنی حیثیت اور اپنی مشکل کو سامنے رکھ کر صدقہ ادا کریں رب کریم کی ذات بابرکت بہت مہربان ہے اور وہ ہمارے حالات سے باخبر ہے اور ہماری نیتوں کو دیکھتا اور جانتا ہے اپنے حالات اور گنجائش کے مطابق صدقہ ادا کریں حالہ باق قبول فرمانے والا ہے اور آسانی عطا فرمانے والا ہے صدقہ کیا ہو اور کتنا ہو اور کیسے دیا جائے آئے جانیے اس کی تفصیل لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں صدقہ دینے کیلئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر چیز کا وزن ایک پاؤں لینا ہے یعنی ہر چیز ایک پاؤں کی ہو یہ پانچ اجناس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے تین روز پرندوں کو اپنی چھت پر ڈالیں ایک حصہ بروز بودھ ایک حصہ بروز جمعرات اور ایک حصہ بروز جمعر مبارک یعنی کہ آپ نے ساری اجناس کو مکس کر لیا اور آپ نے اس کے تین حصہ کر لیا ایک حصہ آپ نے بدھوار دن چھت پر ڈالنا ہے ایک حصہ جمعرات کو اور ایک حصہ جمعرات کو دعا ہے کہ رب کریم کی بارگیاں میں آپ کی طرف سے ادا کردہ صدقات قبول اور منظور ہو اور آپ کو مشکلات مسائب بیماری نہوست پریشانیوں اور رکاوٹوں سے اللہ پاک نجات اطاف فرمائے آمین لیکن اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ صدقے کی اشیا کسی بھی چوک راستہ یا گزرگاہ کے درمیان میں نہ ڈالیں اس کو اپنی چھت پر ڈالیں اور نیت کریں صدقہ ادا کرنے کی نیک بات پھلانا اور اچھی ویڈیوز شیئر کرنا بھی صدقہ جاری ہے میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور اگر آپ کو کمنٹس میں کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھے ضرور پوچھئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ